السلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال خیل جی آپ دیکھ رہی ہے خیل جی ٹی وی دوستو اس وقت پورا پاکستان سیلاب کی لپیٹ میں ہے اور سیلاب نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا جس میں بہت سی قیمتی لوگوں کی جانی چلی گئی اور بہت سی خوبصورت عمارت سیلاب کی زد میں آئی دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی سیلاب کی کچھ تباہکاریاں دکھاؤں گا جو بہت دل دہلا دینی بالی ہے تو شروع کرتی ہے اپنا کام ڈاؤن نمبر وان ہانیمون ہٹل دوستو ہانیمون ہٹل پاکستان کا خوبصورت ہٹل سمجھا جاتا تھا اور یہ کالام میں واقع تھا دوستو یہ ہٹل سیلاب کی زد میں آ گیا اور سیلاب نے چند منٹوں میں اس کو تباہ و برباد کیا اور اس کو زمین سے ختم کر دیا نمبر دو دوستو یہ پورا خاندان سیلاب کی زد میں آ گیا ہے اور اس کی درمیان ایک پتر پر کڑی ہے لیکن جیسی ہی سیلاب کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سی وہ گرتی ہے اور سیلاب ان کو اپنی ساتھ لے جاتی ہے اللہ تعالی ان کی درجات بلند آتا فرما دے اور ان کی خاندان والوں کو سبری جمیل آتا فرما دے نمبر تین دوستو اس وقت پورا پاکستان میں یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں پانچ بائی سیلاب کی بیچ ایک پتر پر کڑی تھی اور حکومت سے مدد کی اپیل کی تھی اور یہ پانچ گھنٹی تک انتظار میں رہی کہ ان کیلئے کوئی نہ کوئی مدد آئے گا لیکن بدقسمت اسی ان کیلئے کوئی بھی مدد نہیں آیا اور سیلاب کی زد میں وہ آگئی اور پانچوں بائی کو سیلاب اپنے ساتھ بہا لے گئی دوستو ہماری لئے یہ بہت شرم کی بات ہے کہ ہماری ہیلیکاپٹر تو بہت سی پزول کاموں کیلئے ہوتا ہے لیکن انسانیت کی بچانی کیلئے نہیں دوستو کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایک میچ کی دوران بارش آیا تھا جس کی وجہ سے اس پیچ پر پانی جمع ہو گیا تھا تو اس کو ہٹانے کے لئے ایک ہیلیکاپٹر آیا تھا لیکن ان پانچوں بائی کے لئے کوئی بھی ہیلیکاپٹر نہیں آیا نمبر چار دوستو یہ ویڈیو جو میں آپ کو دکھانی جا رہا ہوں یہ کسی موجزی سے کم نہیں اور اس ویڈیو سے یہ بات ساپ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کا وقت پورا نہیں ہوتا چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کا موت واقعہ نہیں ہوتا اسی طرح اس سیلاب میں یہ ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک گاڑی ایک گہری قائمے گر گئی تھی اور وہ پانی کی اندر تین گھنٹی تک رہی لیکن اس کی اندر تین لوگ زندہ رہی تین گھنٹی بعد اس گاڑی کو نکالا گیا اور وہ تینوں لوگ اس سے زندہ نکل آئی واقعی ایک موجزی سے کم نہیں دوستو یہی تھی سیلاب کی کچھ مناظر جو میں نے آپ کو دکھائے اللہ تعالی پاکستان پر اپنا رحم عطا فرما دے اور سیلاب کو پاکستان سے ہٹا دے دوستو آپ بھی پاکستان کو خصوصی دعا دے کہ پاکستان سے یہ سیلاب ختم ہو جائے اسے کی ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے والسلام